ہم بتائیں گے بینہ سانچے کے کس طریقے سے آپ فولی ہوئی اور شاندار ایڈلی بنا سکتے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے ایڈلی بنائی ہے جو کہ ہم نے کسی بھی طرح کا ایڈلی کے سانچے کا اپیوگ نہیں کیا ہے بہت ہی پفی فولی ہوئی اور لازواب ایڈلی ہے سوفٹ ایڈلی ہے اور یہ سوجی کی بنی ہوئی ایڈلی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے آپ بینہ سٹینڈ کے ایڈلی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دہی اور سوجی دہی اور سوجی کی سائطہ سے ہم ایڈلی بنائیں گے یہ دونوں میں نے برابر برابر ماترہ میں لیا ہے لگ بگ ڈیڑھ سو گرام سوجی ہے اور ڈیڑھ سو گرام ہی میں نے دہی لیا ہے ان دونوں کو ہم مکس کر دیں گے یہاں پہ جتنی کونٹیٹی آپ سوجی کی لیں اتنی دہی کی لیں گے تو بہت اچھا مکسچر ہو جائے گا آپ جب بھی لیں تو کپ سے ناپ کر کے لیں اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے آپ کو اس میں پانی وغیرہ ڈالنے کی جڑت نہیں پڑے گی کیونکہ دہی میں آلریڈی پانی ہوتا ہے اور دہی سے بہت اچھا ٹیکچر بھی اس کا آ جاتا ہے اس طریقے سے آپ مکس کر دیں گے اس کو اور اس کو مکس کر کے آپ کو اس کو چھوڑنا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا اڈلی ہارڈ ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے لگ بگ میں نے چوتھایا کا پانی ڈالا ہے آپ اپنے سوجی کے حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طریقے کا بیٹر آپ کو چیئے تھوڑا سا ہارڈ بیٹر نہ ہو تھوڑا سا سافٹ بیٹر بھی نہ ہو میڈیم بیٹر ہو جیسا آپ کو دکھ رہا ہے اس طریقے کا آپ بیٹر بنا لیں گے اور بیٹر بنا کر کے اور اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے تاکہ اڈلی میں نمک آ سکے بینا نمک کے اڈلی اچھی نہیں بنے گی اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈال کر کے اس کو بیس میٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں گے اور اس کو ڈھک کر کے آپ رکھ دیں اس طریقے سے تاکہ یہ فول سکے اور جب اڈلی فول جائے گی تب ہم اس کو بنائیں گے یہاں پہ میں نے لیے تین کٹوریاں سیم سائز کی کٹوریاں لے لیں آپ جس بھی سائز کی آپ کو اڈلی بنانی ہو اس سائز کی کٹوریاں لے کے اس پہ تھوڑا سا تیل یا گھی آپ لگا لیں گے اس طریقے سے تیل یا گھی فہلا لیں تاکہ جو آپ بیٹر اس میں ڈالیں وہ نیچے سے چپکے نہیں ادروائز کیا ہوگا کہ وہ اتارنے میں آپ کو پرابلم ہوگی یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیے اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے اور پانی کو ہم گرم کر لیں گے جب یہ پانی گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اس میں اڈلیاں بنائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ بیٹر اس طریقے کا ہو گیا ہے اس کی کنسیٹنسی اس طریقے کی ہو گئی ہے سوجی پوری طریقے سے فول گئی ہے دہی جب آپ لے رہے ہوں تو دہی تاجہ لیں دہی میں یہاں پہ میں ڈال دوں گا تھوڑا سا میٹھا سوڑا میٹھا سوڑا آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اینو ڈال سکتے ہیں یا آپ کے پاس بیکنگ پاودر ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں اس سے ایک پفی نیس آ جائے گا فول جائے گا یہ اڈلی آپ کی اس لئے ہم نے یہ تھوڑا سا بیکنگ سوڑا جو ہوتا ہے کھانے والا سوڑا ہوتا ہے وہ میں نے چھٹکی بر ڈالا ہے اور ڈال کر کے آپ اس کو مکس کر لیں بیکنگ سوڑا جب آپ اڈلی اپ بنا رہے ہو تب ہی ڈالیں اور یہ ہم کٹوری میں ڈال دیں گے میں دو چمچ ایک ایک کٹوری میں ڈال دوں گا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کٹوری پوری طریقے سے نہیں بڑھنی ہے آپ کو کیول آدھی کٹوری ہی بڑھنی ہے اور اس طریقے سے جب آپ اس میں بڑھ لیں گے تب آپ اس کو تھوڑا سا ہلا بھی لیں تاکہ نیچے سے کسی طریقے سے اس میں ہوا رہ گئی ہو بل بلے رہ گئے ہو تو وہ آپ اس کو صحیح دنگ سے کر سکیں اس طریقے سے اڈلی ڈال لیں گے اور ڈال کر کے اڈلی کو برابر برابر کر لیں گے اس میں کسی طرح کے جو اوپر نیچے ہیں کوئی آپ کا ڈو ہے یا جو آپ نے بیٹر ڈالا ہے وہ رہ جائے تو اس کو آپ برابر کر لیں اور اس طریقے سے اس کے بل بلے نکالنے کے لیے تھوڑا سا فرس پیس کو نیچے کر لیں تھک تھک کر لیں اور اس کے بعد میں آپ اس بیٹر کو ہم جو ہمارا گرم پانی تھا اس میں رکھیں گے یہاں پہ میں لے لوں گا گرم پانی میں ایک سٹینڈ جو آپ گھر پہ سبی کے مل جاتا ہے اس ٹیپ کا سٹینڈ یہ تواہ والا سٹینڈ ہے جو آپ جس پہ تواہ رکھتے ہیں وہ رکھا والا سٹینڈ ہے اور یہ اس طریقے سے کڑائی میں جب آپ لگا لیں اس کے بعد میں جو آپ کی کٹوریاں تھی اس کو ایک ایک کر کے اس پہ لگا لیں گے اڈلی کا بیٹر سات سے آٹھ منٹ میں بن کر کے سکھ کر کے تیار ہو جائے گا اس لئے آپ اس کو بہت زیادہ بھی نہیں پکائیں آور کک نہ کریں آٹھ منٹ لگ بگ اس کو لگتے ہیں بنانے میں آپ اس کو اس طریقے سے ڈال دیں اور اس کو ڈھکن لگا کر کے ڈھک کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سات سے آٹھ منٹ میں پک جائے گا اس کے بعد میں آپ اس کو گیس کو تیز بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ ڈھنگ سے پک سکے بہت زیادہ لو گیس پر کرنے کی جورت نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے یہ پکنے لگ جائے گا جب آپ اس کو آٹھ منٹ بعد میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اڈلی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی فولی فولی اڈلی بن گئی ہے اب آپ ایک چکو لے لیں گے یا ٹود پر لے لیں گے اور اس میں چکو جب آپ ڈپ کریں گے چکو کے نہیں لگ رہا ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ لگ رہا نہیں ہے بیٹر پوری طریقے سے پک کر کے تیار ہو گیا اس کا مطلب یہ اڈلی آپ کی بند کر کے تیار ہو گئی یہاں پہ آپ گیس بند کر دیں گے اور اڈلی کو اس طریقے سے چاروں طرف چکو لگا کر کے یا کوئی چمچ لگا کر کے نکال لیں گے تاکہ یہ جو کنارے چپک جاتے ہیں وہ بڑی آسانی سے نکل سکے اور اس طریقے سے آپ کی یہ اڈلی بن کر کے تیار ہو جائے گی یہ اڈلی بن کر کے تیار ہو گئی آپ اسے کاٹ کر کے میں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے کتنی سوفٹ بنی ہے یہ پفی بنی ہے ہیلتی اڈلی ہے جسے آپ ناشتے کے روپ میں کھا سکتے ہیں آپ اسے فرائی